مقبودہ کشمیر پر بھارت کے قبضے کو بہتر سال ہو چکے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آرمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبودہ کشمیر پر نافذ کرفیو ختم کرانے اور بھارتی مظالمی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے بیغام میں یہ کہا کہ سایت آرس ستائیس اکتوبر انیس سو سنتاریس کو بھارت نے مقبودہ کشمیر پر قبضہ کیا پندرہ اگرز دوہدہ انیس کو بھارت نے ایک بار پھر بینر قوامی قوانی کی خلاف ورسی کی تھی اور مقبودہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی پاکستان کشمیریوں اور مسلم امہ نے بھارت کے اس عمل کو مسترد کیا مقبودہ کشمیر میں کرفیو نافذ ہے ذرائع بلاق پر پابندی ہے وعدی کو جیل بنا دیا گیا ہے نام نہا جہولیت کے دعوے دار بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے آرمی برادری بھارت ان اقدامات کا نوٹس لے اور کشمیروں کو حق خود ارادیت دلوائے وزیراعظ امیران خان نے آج کے دن ایک بار پھر کشمیروں کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان ان کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا کرفیو ختم کرانے اور بھارتی مظالم کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر وزیراعظ امیران خان نے اپنے بیغام میں یہ کہا کہ سایت آج ستائیس اکتوبر انیس سنتاریس کو بھارت نے مقبودہ کشمیر پر قبضہ کیا پندرہ اگرز دوزہ انیس کو بھارت نے ایک بار پھر بینر قوامی قوانی کی خلاف ورسی کی تھی اور مقبودہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم کر دی پاکستان کشمیریوں اور مسلم امہ نے بھارت کے اس عمل کو مسترد کیا مقبودہ کشمیر میں کرفی نافذ ہے ذرائع بلاق پر پابندی ہے وعدی کو جیل بنا دیا گیا ہے نام نہا جہولیت کے دعوے دار بھارت کا چہرہ بینکاب ہو چکا ہے آرمی برادری بھارت ان اقدامات کا نوٹس لے اور کشمیروں کو حق خدرادیت دلوائے وزیراعظ امیران خان نے آج کے دن ایک بار پھر کشمیروں کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان ان کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا موسیقی